آریز شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں آریز شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں آرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں آرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں آریز شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں یہ تارے یہ کیا ہیں جابا جا پر توفیگن ہے آسمہ پر ایڑیاں دن کو ہے خرشید شب کو ماہو اختر ایڑیاں دل کو ہے خرشید شب کو ماہو اختر ایڑیاں آریز شمس و قمر سے اور ان کا منگتا پاؤں سے تھکرا دے وہ دنیا کا تاج ان کا منگتا پاؤں سے جس کی خاطر دیر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں آریز شمس و قمر سے کبھی دیکھا ہے وہ تصویر میں ایک پتھر ہے جس پر حضور پاک علیہ السلام کے پائی اتحر کا نشان ہے تصویر میں دیکھا ہے دیکھا ہے نا دیکھنے والوں نے حقیقت میں بھی دیکھا ہے اس پتھر کی قسمت کیسی ہے آلہ حضرت اس پتھر کا حضور کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر گھر ایڑیاں بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر گھر ایڑیاں آریز شمس و قمر سے اور دب کے زیرے پا نہ کن جائش سمانے کی رہی بن گیا جلوہ کفے پا کا اُبھر کر ایڑیاں بل گیا جلوہ کفے پا کا اُبھر کر ایڑیاں آریز شمس و قمر سے یہ کلام چونکہ ہمیں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمیں بہت سرور آ رہا ہے اور اکثریت ایسی ہے جو صرف دیکھ رہی ہے لیکن آپ صرف دیکھیں نا کبھی کبھی آپ یہ کلام سنیں عادت ڈالیے یہ کلام ایسے ہیں کہ جو سمجھتا ہے نا ان سے پوچھوکے میں کیا پوچھتا ہے اب دیکھئے اگر مجھے کسی بزرگ کی قدم بوسی کرنی ہے نا تو مجھے جھکنا پڑے گا میں جھکوں گا میرا سر بھی جھکے گا میرے سر پر امامہ ہے وہ بھی جھکے گا اس کے اندر کوئی موتی ہوتی ہوگا تو بھی جھکے گا اب دیکھئے جبریل محبوب باردہ میں حاضر ہوئے شب میراج محبوب محبوب آرام فرما کیسے اٹھوں حکم ہوتا ہے جبریل اپنے کافول لبوں کو میرے محبوب کے تلو پر ادھو اب لب ایسے ہی رہے گئے ہوں گے لب ایسے ہی رہے گئے ہوں گے دور سے قریب جا کے جھکے عالی حضر فرما تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے تاج روح القدس کے موتی جسے جبریل نہیں ہاں جبریل نہیں جبریل کے سر کے تاج کے موتی کی بات ہو رہی ہے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہیں کتنا وقار رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوھر ایڑیاں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوھر ایڑیاں باری سے شمس و قمر سے سمندر کو اوزن بند کرنا یہ عالی حالت ایڑ کا خاصہ ہے بڑے بڑے واقعات ایک دن ایک دن ایک دن پیس بڑے بڑے ایک دن ایک دن حضور پاک علیہ السلام صدیق اکبر فاروق عاظم عثمان غنی ادوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اہود پہاڑ پر تشریف لے گئے جیسے ہی اہود پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے وہ پہاڑ پر زلزلہ آ گیا میں عشق کی زبان میں کہوں گا کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ حضور کی آمد پر جھومنے لگا سرکار کی آمد مرہبہ دلدار کی آمد مرہبہ جھوم رہا تھا میرے محبوب پاک نے اپنی مبارک ایڑی اس پہاڑ پر ماری اور فرمایا اے پہاڑ رک جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے گویا محبوب نے بتا دیا کہ کون شہید ہوگا پہلے اسی بتا دیا کہ یہ صدیق ہے تو یہ شہید ہیں تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں یہ سننا تھا کہ پہاڑ رک گیا پہاڑ کو قرار آ گیا اور وہ جنت ہی پہاڑ ہے اہد شریف اس واقعے کو دو مصروں میں عالی عزت نے بند کیا ایک تھوکر میں اہد کا زلزلہ جاتا رہا ایک تھوکر میں اہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا بقار اللہ اکبر ایڈیاں رکھتی ہے کتنا بقار اللہ اکبر ایڈیاں شمس و قمر سے کشٹی شپ کشٹی کے اندر کبھی سفر کرنے کا اتفاق ہو تو ٹرائے کر لیجئے گا کشٹی جب بیچ سمندر میں ہو آپ چاہیں کہ کشٹی بغیر انجن کے یا بادوان بھی اس کے گھرہ دیے جائیں کشٹی جھے وہ کھڑی ہو جائے اس کو قرار رویل جائے نہیں ہوگا جب تک کہ لنگر نہ ڈال جائے لنگر ڈالو گے تو کشٹی ادھر ہی رہے گی ورنہ کبھی ہوا اس کو یہاں پھیکے گی کبھی ہوا اس کو ادھر پھیکے گی لنگر جب پڑ جاتا ہے تو وہ ہی رہتی ہے ہائے ہائے ایک طوفانِ محشر بھی تو ہوگا طوفانِ محشر آلہ حضرت نے کیا بات کی کہ غدرانے کی زدوت نہیں ہے وہاں ہمارے لنگر ہے اور لنگر کیا ہے اے رضا طوفانِ محشر کہ تلاتوں سے نہ ڈال اے رضا طوفانِ محشر کہ تلاتوں سے نہ ڈال شاد ہو ہے کشٹی اے امت کو لنگر گر اے لیا شاد ہو ہے کشٹی اے امت کو لنگر اے لیا عارضِ شم شاہر 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 خواهر شاہر